ہرلائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں آپ تو بتائیں کہ سبجیوں کی آسمان سے باتیں قطعی قیمتیں ملتانیوں کے لیے خریداری مشکل ہو گئیں سبجیوں کی قیمتوں میں 20 سے 30 رپی فی کلو اضافہ ٹوماتر 250 سے 280 مرچے 220 رپی فی کلو میں فروغت ہونے لگے ادرک پیاس لیسن کی قیمتوں نے بھی شہریوں کے ہوش اڑا دیئے چکن تو غریب کی پہنچ سے دور تھا ہی لیکن اب سبجیاں بھی پہنچ سے دور ہو گئیں ملتان کی مینی سبزی مارکیٹ میں سبزیوں کی ڈبل سینسری مکمل کرنے کا سلطلہ جاری ہے شیملہ مرچ 240 رپی فروغت کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں پچھلے ایک ماہ کے دوران جب ہم سبزی لینے آتے تھے جو سبزی 20 یا 30 رپی کلو میں رہی تھی وہ اس وقت 70 سے 80 رپی کلو گئی ہوئی ہے ٹیماتر نے تو حد کر دی ہے ٹیماتر اب 2500 رپی کلو بکتا رہا ہے ٹیماتر اور سبز میگ ڈبل سینسری پر بدستور موجود ہیں پیاز 120 مٹر 120 لسہ ندرک 80 رپی پاؤں میں پروغت ہونے لگے خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیاں کلو کے بجائے پاؤں کے حساب سے خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے محصر اقدامات کرے کیمنا میں نام شاکسات گوھر رحمان ملتان زہریلے پانی سے کاشت مجب سے سبزیوں کی کاشت کے خلاف ٹریک ڈام جاری ہے صبح وزیر خوراک سمیرا چودری بھی زہریلی سبزیوں کی تلفی کے لیے سرگرم روحی سے گفتگو میں کہا کہ گندے پانی سے کاشت کی گئی سبزی اور پھل تلف کر دیے جاتے ہیں ایسے افراد کی خلاف قانونی کاروائے بھی کی جائے گی عوام الناس کے عدم تعاون پر بے بسی کے اظہار بھی کیا صبح وزیر خوراک سمیرا چودری نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے داروں کی تعریف کی اور کہا کہ گھٹروں کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کے خلاف کام کر رہے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی اس سلسلے میں بہترین کام کر رہی ہے جہاں کہیں گندے پانی کے ساتھ سبزیوں اور فروٹ کی کاشت کی جاتی ہے وہ تلف کی جاتی ہے صبح وزیر خوراک نے کہا کہ عوام تعاون نہیں کرتے جہاں کہیں گندے پانی کے ساتھ سبزیاں اور فروٹ اگانے کی کوشش ہوتی ہے وہاں جا کے ہم ان سبزیوں کو تلف کرتے ہیں اور گندے پانی کے استعمال سے انہیں روکتے ہیں لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کو آپریٹ نہیں کرتے ہیں سمیلاللہ چودری نے کہا کہ اگر کہیں گندے پانی سے کاشت ہو رہی ہے تو انہیں کوئی رعایت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے حکومت میں چاہے کوئی اکنے ہی باثر شخص ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی رعایت کسی سے نہیں ہوگی جہاں کہیں آپ نشاندہی کریں گے وہاں گندے پانی کی سبزیاں تلف ہوں گی کوئی کتنا باثر آدمی ہو کتنا طاقتور آدمی ہو کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی تحریک انصاف انصاف کرے گی سبائی وزیر خوراک کے کہنے کے باوجود ان کے اپنے شہر کی فورڈ آتھارٹی کے مجودگی میں متدد علاقوں میں گندے پانی کی سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں کیمرہ مین سویب اجاز کے ساتھ محمود زہیر بہاول پور مہنگی بجلی کی بات کریں گے بجلی کے ذائع کی امتوں سے ہر کوئی پر اشان پاور لومز انڈسٹری کے مالکان نے طالبندی کا مرصوبہ بنا لیا صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسیشن پاکستان عبدالخالق انصاری کی روحی سے گفتگو کہا کہ انڈسٹری کی طالبندی کا حتمی فیصلہ پھیر کے جلاس میں ہوگا سب سے پہلے ملتان میں طالبندی ہوگی ایک بات صادق ریپورٹ کریں گے بجلی مہنگی ہونے پر پاور لومز انڈسٹری کے مالکان پھٹ پڑے صدر پاور لومز ایسوسیشن پاکستان عبدالخالق انصاری کا کہنا تھا کہ پیداواری لاغت بڑھنے کی وجہ سے انڈسٹری کو طالبندی لگا رہے ہیں سب سے پہلے ملتان میں طالبندی کی جائے گی یہ صرف راہ مٹیریل جو ہے جو ہمارے بڑے بڑے میلونرز ہیں ان کو ان کے مفاد کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہیں انہیں کے مفاد کو مدر نظر رکھا جا رہا ہے چھوٹے جو ہماری ٹیکسٹیل انڈسٹری ایویلیوڈی ٹیکسٹیل جیسے ہمیں کہتے ہیں وہ متاثر ہو رہی ہے وہ بند ہو رہی ہے عبدالخالق کنڈیل انصاری کا کہنا تھا کہ ساڑھے چودہ روپ کا ہو گیا ہے جبکہ پیداوار تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے حالات ایسی ہیں کہ باہر سے داگا بھی نہیں خرید سکتے ہر مہنے حکومت بجلی کے ریرز بڑھا رہی ہے عبدالخالق کنڈیل انصاری کا کہنا تھا کہ سوموار کو اجلاس مراکر کیا جائے گا جس میں انڈسٹری کی تعلہ بندی کے حوالے سے حکمت عملی تیع کی جائے گی کیمرامین عبدالرہمان کے ساتھ اکبال صادق ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر السہتر ڈاکٹر یاسمی راستیت کے طفانی دورے تحسیل ایڈکوارٹر ملت سی بورے والا اور ڈی سی کے ایڈکوارٹر اسپتال ویہاری کے دورہ کیا مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا گیا لواہکین کی شکایات پر انتظامیہ کی سردنش بھی کی سفائی سترائے کی ناکی صورتحال پر بھی برہمی کا اظہار کیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راستی نے اچانک ٹی ایچ کیوں اسپتال ملت سی کا دورہ کیا اس موقع پر سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہان زیب خان بھی ان کے ہمراہ تھے سبائی وزیر سہر نے امرجنسی بارڈ کا اچائزہ لیا مریضوں کی شکایات پر انتظامیہ کی سردنش کر دی سبائی وزیر سہر کا کھینہ تھا کہ اسپتال کی انتظامی صورتحال دے کر شدید مایوسی ہوئی انہوں نے کہا کہ جلد ٹائلسیز یونٹ کا افتتاح کر دیا جائے گا سبائی وزیر سہر نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا چاہزہ لیتے ہوئے ادم اتمنان کا اظہار کیا سبائی وزیر کے دورے سے متعلق مقامی انتظامیہ مکمل دور پر بے خبر رہی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈی ایچ کیو اسپتال ویہاری کا بھی دورہ کیا اور ریکارڈ چیک کیا اس موقع پر مریضوں اور لواہکین نے شکایات کے امباد لگا دی سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت کو نہ اہل ڈاکٹرز اور عملے کی ضرورت نہیں ملتان کی وائیڈ ہاؤس میں نیجی پروڈکشن کی جانب سے فیشن شو کا نکات کیا دیا موڈلز نے ریمپ اور اپنے حسن کے جلوے بکھیر دیئے اور حدیقہ شاہ سمیت دیگر نام ور ڈیزائنر کے ملبوسات متعارف کرائے گئے ملتان کا یہ کافی اچھا ایونٹ گیا آج کا اور امید کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے ملتان میں تاکہ لوگوں کو فیشن کے لیے ایونس پیدا ہو اور میک اپ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور آئی ہوب کہ ایسے شو ہونے چاہیے ادھر ملتان میں فیشن شو میں معروف مارل مصطفی علی شاہ ہیرہ راج سائم مرزا لیلا مہدش خان بابا اور دیگر موڈلز نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرے جنہیں دیکھنے والوں نے سکوپ سراہا بہت عالی ایونٹ گیا ہے انشاءاللہ مجھے ہسری میں ملتان کسی کا یہ کمال ایونٹ لگا ہے باقی انشاءاللہ آگے جتنے بھی ہمارے ملتان میں اتریں گے ہم ہر کسی میں پارٹسپیٹ کریں گے فیشن شو کا مقصد نے ملبوسات کے ساتھ نئے مارلز کو مواقع فرام کرنا تھا کیمرمن محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان مہتما وائل لائف میں کئی سالوں سے خالی اسامیہ پر نہ ہو سکی اسسٹن ڈیریکٹر وائل لائف ڈیسٹر آفیسر وائل لائف پانچ وائل لائف انسپیکٹر اور دو وائل لائف وافچر کے اسامیہ گزشتہ کئی سالوں سے خالی پڑی ہیں مہتما وائل لائف کا والی وارث کون ہے کئی سالوں سے خالی اسامیہ پر نہیں کی جا سکی اسسٹن ڈیریکٹر وائل لائف ڈیسٹرک آفیسر وائل لائف پانچ وائل لائف انسپیکٹر اور دو وائل لائف ووچر کی اسامیہ گزشتہ کئی سالوں سے خالی ہیں جنگلی حیات کی دیکھ بال کے لیے وائل لائف آفیس میں دو اہلکار کام کر رہے ہیں اسسٹن ڈیریکٹر وائل لائف کی ایک ماہ سے وائل لائف آفیسر دو ماہ پانچ وائل لائف انسپیکٹر اور دو وائل لائف ووچر کی اسامیہ دو سال سے خالی ہیں ایڈیشنل ڈیپٹک مشنر واحد ارجمن زیا نے خالی اسامیوں کے بارے میں تفصیلات سے اگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو سپارشات بجوا دی ہیں بہت جلد خالی اسامیوں پر افسران کو تائینات کر دیا جائے گا تورپیار یہ ہے کہ جس طرح آپ کے علم میں تقریباً ہر جگہ پر محکمہ وائل لائف ذرائع کے مطابق غیر قانونی شکار کے لیے استعمال ہونے والے فرس بورٹ اور پیٹرولنگ کے فنڈ ختم ہے کیامرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملتان کی یوسی چوبیس کا واحد فلٹریشن پلانٹ خندر بن گیا فلٹریشن پلانٹ غیر فال ہونے سے علاقہ مقین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ملتان کی یوسی چوبیس کا واحد فلٹریشن پلانٹ غیر فال ہو گیا اہل علاقہ ساف پانی سے محروم ہو گئے فلٹریشن پلانٹ کی عمارت خندر کا منظر پیش کر رہی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ طویل عرصے سے بند ہے لبکہ بجلی بھی محال نہیں کی گئی یہ تجھے جب سے بنا ہے تب سے بند ہی پڑا ہے شہریوں کو بڑا ہمارے مولداروں کو بڑے مشکل کے سامنا کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل کباری لگ رہا ہے ہماری حکومت وقت سے درخواس ہے کہ آپ اسے ٹھیک کروائے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ غیر فال ہونے کی وجہ سے وہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے جب سے دیکھ رہے ہیں یہ بند ہی پڑا ہے کافی عرصے سے یہ بند پڑا ہے تو اس پلانٹ پر کوئی توجہ نہیں دی جاری علاقہ مکینوں نے فلٹریشن پلانٹ فوری طور پر فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن نعیم کنیشی کے حمراہ علی ریاض ملتان ملتان بروٹی والا میں گیس شروع کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن میکمہ سوئی گیس کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا تاسک فورس ڈسٹیبیوشن کا چھاپا غیر قانونی طور پر نصب کیا گیا دو انچ چوڑا پندرہ سو میٹر سے زائد کا پائپ اکھار دیا لائن بچانے میں ملوث مقامی مافیا موقع سے فرار ہو گیا ملزمان نے گیس دے کر فیگر پانچ ہزار روپے وصول کرنا تھی تاسک فورڈ ڈسٹیبیوشن سوئی گیس ملتان نے غیر قانونی طور پر ڈالے جانے والے دو انچ قطر کا پندرہ سو میٹر سے زائد پائپ اکھار دیا غیر قانونی پائپ لائن بچھانے میں ملوث مقامی ٹاؤٹ موقع سے فرار ہو گیا تمام ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا بھی اغاز کر دیا گیا تحسین اللہ خان انچار ٹاسک فورڈ کا کہنا تھا کہ سوئی گیس دسٹیبیوشن ٹاسک ملتان کو اطلاع ملی تھی کہ ملتان دنیا پور روڈ پر ایک سو پینٹی دس آٹھ جدید رہیمہ چوب کے مقام پر بروٹی والا میں محمد آشک اور ماسٹر رشاد نامی افراد نے لوگوں سے پانچ ہزار فی گھر اکٹھا کر کے غیر قانونی طور پر سوئی گیس کی نئی لائن ڈالنے کا کام شروع کیا ہوا ہے سوئی گیس ٹاس فورڈ نے ٹیم کے ہمرا چھاپا مارا سوئی گیس حکام کا کہنا تھا کہ آشک اور ماسٹر رشاد کے خلاف قانونی کاروائے کے لئے درخواست دے رہے ہیں ملتان کے علاقے گلگشت کالونی کے دھو بھی گھاٹ پارک کی حالت ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی بہتر نہیں ہو سکی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود ملتان کے علاقے گلگشت کالونی کے دھو بھی گھاٹ پارک کی حالت نہ بدل سکی پارک سینڈ ہارٹی کرجل اتھارٹی کی جانب سے دو ہزار سترہ میں دگی اور کودے کے ڈھیر موجود ہیں دوسرے جانب پارک کی دیوار تک بھی نہ بنائی جا سکی دو ہزار سترہ میں یہاں پہ ان کی دیواریں وغیرہ منظور ہوئیں تھی لیکن انتظامہ کے طرف سے دیکھنے میں کچھ بھی عمل نظر نہیں آیا اہلی علاقہ نے بتایا کہ کئی بار انتظامہ کو کہہ چکے ہیں کہ پارک کی دیکھ بھال کے لئے اقدامات کیے جائیں مگر انتظامہ نے کچھ نہیں کیا اپنی مدد آپ کے تحت پارک کی کئی بار اہلی علاقہ نے مطالبہ کیا کہ پارک کی حالت جلد بہتر کی جائے اور مالی بھی تائنات کیے جائیں کیمرامین نائم قریشی کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان یہ ازمان منڈی میں سابق دور حکومت میں ایک روڑ روپے کی لاغت سے شروع کیا جانے والا میگا سیوریج منصوبہ فنڈز کے دم درسیابی کے باعث التوا کا شکار ہو گیا میگا سیوریج پروڈیکٹ میں ہاؤسنگ سکین کرسچن کلونی چک چھپن ڈی بی کو بھی شامل کیا گیا تھا جو عرصہ دراز سے سیوریج جلائن نہ ہونے سے مشکلات کا شکار ہے سابق دور حکومت میں پانچ کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے تھے جن سے پندرہ فیصد کام ہو سکا لیکن مجودہ دور حکومت میں تاہل کوئی فنڈز جاری نہیں کیے گئے حکومتیں بروقت فنڈز فرام کرے تو میگا سیوریج پروڈیکٹ چھ ماہ میں مکمل کیا جا سکتا ہے اس پروڈیکٹ کے مکمل ہونے پر یزبان شہر کے سیوریج کے درینہ مسئلہ کا حل ممکن ہوگا سب انجینئر محمد جمشید اکپال کا کہنا ہے کہ اگر بروقت فنڈز جاری کیا جائیں تو چھ ماہ میں منصوبہ مکمل کر دیا جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ اس زیر الٹوا میگا پروڈیکٹ کو عوام کی پریشانیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا تھا لیکن حکومتی ادم توجہ کے باعث میگا پروڈیکٹ فال ہونے سے پہلے ہی ہمٹی میں ملتا دیخائی دے رہا ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت یزبان کے عوام کو سیوریج کے نکارہ نظام سے خلاصی اور میگا سیوریج پروڈیکٹ کی تکمیل کرے فنڈز جاری کرے تاکہ شہر بر کے گلی محلوں کو سیوریج کے پرانا نکارہ نظام سے چھٹکارہ مل سکے کیمرہ مین اسکر مون کے ساتھ شیخ وسیم علی منڈی اجوان بورے والا کے نواحی علاقے دیوان صاحب میں سیوریج سسٹم نکارہ ہو گیا بازار طلاب کا منظر پیش کرنے لگے بورے والا کے نواحی علاقے دیوان صاحب میں سیوریج سسٹم نکارہ ہو گیا گلیاں اور بازار طلاب کا منظر پیش کرنے لگے علاقہ مکین موزی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں سیوریج کا پانی خریبی قبرستان میں داخل ہونے سے قبریں بھی مسمار ہونے لگی ہیں انتظامیہ کی غفلت کے باعث قبرستان طلاب اور کچھرہ کنڈی میں بتل گیا ہے جس پر علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ تین ماہ گزر گئے ہیں سیوریج کا نظام بحال نہیں کیا گیا گندے پانی سے بزرگوں کی قبریں مسمار ہو رہی ہیں قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے سیوریج سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشف چودری بورے والا کورٹ ادو میں صفائی کے ناقصی انتظامات پر تاجہ برادری کا امیونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا گیا مین جیٹی روڈ کے سیوریج نالے کی صفائی نہ ہونے پر نالے ابل پڑے سیوریج کا پانی جیٹی روڈ پر دکانوں کے سامنے جمع ہو گیا ہے تاجر برادری صفائی نہ ہونے پر احتجاجن سڑک پر پہنچ گئی دکانداروں نے مینسپل انتظامیہ کو سیوریج کے پانی کے بارے میں آگاہ کیا توجہ نہ دینے پر دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے ریلوے چوپ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا دکانداروں کا کہنا تھا کہ تین ماہ سے صفائی کے انتظامات بہتر کرنے کے بارے آگاہ کیا نہ سنی گئی تو مجبوراں سڑک پر آگئے دکانداروں کا کہنا تھا کہ مینسپل انتظامیہ کے پاس گئے تو تنخائی نہ ملنے کا رونا روتے رہے سڑک پر دکر کے احتجاج کا مشورہ دے دیا دکانوں کے سامنے سیوریج کے پانی سے بدبو پھیل رہی ہے گاڑکوں کو مشکلات کا سامنا ہے تین ماہ ہو چکے ہیں ہم ان کے بعد جاتے ہیں کہ یہ جمعہ علی دن سے لے کے پانی لگلتا ہے اور سارا روڈ پورا شہر پریشان ہوتا ہے نہ کوئی دکان گھاگ آسکتا ہے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ان کے بعد جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تنخائی نہیں ملی ہیں ہم کیسے صفائی کریں علی پور کی ٹیچر کا علونی میں نکاسی آپ کا ناکیس نظام سیوریج کا گندہ پانی جوہڑ کی شکل اختیار کر گیا علی پور کی ٹیچر کا علونی میں سیوریج کا نظام نکارہ ہونے کی وجہ سے نالیوں کا گندہ پانی جوہڑ کی شکل اختیار کر گیا جس کی وجہ سے مچھوں کی بہتات ہو چکی ہے علاقہ مکین مختلف امراض کا شکار بن رہے ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر جمع ہونے سے تحفن پھیل چکا ہے گلی محولوں سے گزرنے والے بچے بڑے مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سات سال کے طویل عرصے کے دوران مقامی انتظامیہ نے ٹیچر کا علونی میں صفائی کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیے مکینوں نے کئی بار اسسٹن کمیشنر علی پور کو اس بارے میں آگاہ کیا لیکن ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو سکا اسیس صاحب کے پاس گئے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ بھی حال نہیں ہو رہا کافی یہ تقریباً سات سال ہو گئے ہیں اس کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہم بہت پریشان ہیں ہم کہاں جائیں ہمارے یہ مکان ہے کرائے پہ تو یہاں کوئی نہیں بیٹھا اس میں ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے دوسری جانب مکینوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو مقام انتظامیہ کے خلاف اتجاز کرتے ہوئے کمیشنر ڈی جی خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہمارا کمیشنر ڈی جی خان سے اور وزیر اعلی پنجاب سے پرزور مطالبہ ہے کہ علی پورٹ ٹیچر کا لونی میں سپائی کے خاطر کا انتظامات کروائے جائیں گندہ پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں مکینوں نے کمیشنر ڈی جی خان سے مطالبہ کیا کہ مقام انتظامیہ کی خلاف بھی ایکشن لے جنہوں نے سات سال سے بڑے مسئلے کو حل نہ کرایا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ عمران سے ایدی روحی علی پور ادھر کہروڑ پکا شہر کی داخلی اور اہم سڑک گزرشتہ دس سالوں سے ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہے حکومتیں بدلی مگر اس سڑک کی حالت نہ بدلی کہروڑ پکا کی سب سے مصروف اور اہم داخلی سڑک گزرشتہ دس سال سے ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہے سیورش کا مناسب انتظام نوہنے کی وجہ سے بارش کا پانی مسلسل جمع ہونے کے بعد سڑک کے پتھر بھی باہر نکل آئے جو کہ گاڑیوں کے ٹائر کے ساتھ خطرناک انداز میں اچھل کر دوسری گاڑیوں کے شیشے توڑ چکے ہیں کئی موٹر سائیکل سوار اور راہے گیر زخمی ہو چکے ہیں کیروڑ پکا اور دنیا اکپور کو ملانے والی سڑک پر کاروبار کرنے والے تاجر بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ بارہ میں سے چھ ماہ اس مارکٹ کے سامنے بارش اور سیورش کا گندہ پانی جمع ہوتا ہے شہری ادھر رکنا گوارہ نہیں کرتے جس وجہ سے ان کا کام بھی ٹھپو کر رہ گیا ہے ہاتھ ساتھی طور پر جانی اور مالی نقصان کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی شہریوں کو تشویش لاحق ہے سڑکوں کا کیچر خوشک ہو کر گرد و گبار کی شکل اکتیار کر لیتا ہے شہری سانس اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں مختلع ہو رہے ہیں عرباب اکتیار کو چاہیے کہ سڑک کی فوری تعمیر کی جائے کیمرے ٹیم کے ہمراہ عاشق حسین قریشید روحی کہ روڑ پکا درگاہ سخی نواب کے چار سو میں ارسکی باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہو گیا معاونے خصوصی وزیراعہ پنجاب جعبید اختر انساری نے خصوصی شرکت کی جنید اینور کی ریپورٹ دیکھئے درگاہ سخی نواب کے چار سو میں سالانہ ارسکی دو روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا سجادہ نشین درگاہ سخی نواب زہیب گلانی نے چادر پوشی کی ان کا کہنا تھا کہ حضرت سخی نواب کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں آپ کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا آپ نے اس وقت بہت کثیر تعداد میں جہاں تعداد میں آیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے ہندووں کو مسلمان کیا تھا اور آج وہ مسلمان کلمہ گو ہیں اور ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں مشیر وزیرالہ پنجاب جعوید اختر انساری کا کہنا تھا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر آ کر دیلی سکون ملتا ہے بہت سکون محسوس کر رہے ہیں انہ دی دردی حاضری دے صدقی اللہ پاکستانو اس طرح تو بھی نواز دا نواز رہا ہے اور جیڑے انشاءاللہ انہ بزرگان دے لڑ پھڑ لیں دے انہ انشاءاللہ مزر سعید کاظمی نے دعا کرائی غسل کے موقع پر سجادہ نشین درگاہ موسیٰ پاک ابو الحسن گلانی سابق یوسی چیئرمن امران ارشد اسلم ڈوگر علامہ فاروق خان سعیدی نئیم اقبال نئیم اور دیگر موجود تھے کیمرامین زاہد جمال کے ساتھ جنید انور ملتان نون ملتان کی زیر احتمام مہنگائے بجلی کی قیمتوں میں اضافی اور حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجادی مظاہرہ کیا گیا ملتان میں مسلم لگ نون کے زیر احتمام مہنگائی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجادی مظاہرہ کیا گیا لیگی خواتین کی جانب سے بجلی کے بل جلا دیئے گئے اس موقع پر سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کا کہنا تھا کہ آج عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں اب اس حکومت کو جانا ہوگا لیگی رہنما عاصف رفیق رجوانہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اپنا منڈیٹ کھو چکی ہے اب حکومت کے خاتمے تک احتجاد جاری رہے گا موجودہ حکومت عمران نیازی نے جس سے اس ملک کا بیڑا گھر کیا ہے ایکانومی اترواہ کر دی ہے محشت کا برا حال ہے اور کوئی اس حکومت سے اچھی توقع نہیں ہے صرف محض جوٹے وعدے اور جوٹ پر مبنی حکومت چل رہی ہے اس کو ہم مفترض کرتے ہیں زیلی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ جنرل سیکٹری شیخ تاریخ رشید سانیٹر رانا محمود الحسن اقبال سراج آمیر منظور انساری عثمان خان بابر اور اتھر ممتاز سمیت دیگر رہنماوں نے خطاب کیا کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان ڈی جی زراد پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی کا دورہ جنہوں بھی پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب میں پچاسی فیشل گندم کاشت ہو چکی ہے زراد پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی نے بتایا کہ گزشتہ روز پنجاب کی کپاس کا ریویو ہوا ہے جس میں وزیر زراد ملک نومان احمد لنگڑیال اور جہانگیر خان ترین سمیت دیگر تجربہ کار لوگ شامل تھے انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ کپاس کو جنوبی پنجاب میں منافع بخش بنائیں ڈاکٹر محمد انجم علی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پچاسی فیصد گندم کاشت ہو چکی ہے اور کاشت کاروں کو چاہیے کہ سخت سردی شروع ہونے سے پہلے گندم کی کاشت مکمل کر لیں تاکہ فصل کے نتائج بہتر آ سکیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کپاس کو سعود پنجاب میں منافع بخش بنائیں اسی چیلنج کے اوپر پنجاب میں زراد کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس کو کپاس کے اوپر بھی سپیجلی فوکس ہے دوسری جانیم انہوں نے پتایا کہ اچھے بیج اور جدید تیکنولوجی سے مستفید ہونا اگلے سال کا چیلنج ہے کوشش ہے کاشت کاروں کو کھادے صحیح ملیں ڈی اے پی کھاد پار چار روز تک سبسیڈی بحال ہو جائے گی ہماری یہ کوشش اس سال ہے کہ کاشت کار کو کھادے صحیح ملیں کھادوں کے اوپر سبسیڈی کا جو ایک معاملہ جو جنوبی پنجاب کے کاشت کاروں کو نظر آ رہا ہے اس کے لیے میں یہ ارس کرتا چلوں کہ جو ڈی اے پی کھاپر سبسیڈی ہے وہ اگلے تین چار دن کے اندر اندر بحال ہو جائے گی اور جتنے پرانی سبسیڈی کے کلیم ہیں وہ سب ہم دے دیں گے ڈی جیز دراز پنجاب نے بتایا کہ ان کا اگلا دورہ صحیح والڈ ویجن ہوگا کیامرامین عبد الرحمان کے ساتھ اقبال صادق ملتان ڈی سیک پولیس آفیسر بہاولپورٹ سوہی بشرف کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے گوڈ گوئرنس سرویس ڈیلیوری اور کرپشن کے خاتمے کے لئے حکم دیا ہے عوام تانوں میں خوف محسوس نہ کرے کرپشن بارے بتایا جائے ایکشن دیں گے جسی پولیس آفیسر سوہیب اشرف نے پولیس لائن میں خطاب کیا کرپشن اور بدتمیزی کے بغیر نوکری کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب نے گوڈ گوئرنس سرویس ڈیلیوری اور کرپشن کے ہاتھ میں کے لئے گائیڈ لائلز دی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا جو ایجنڈا یا جو ڈیریکشنز ہمیں آئی جی آفیس سے اور آئی جی پی صاحب سے ملی ہیں وہ ہیں گوڈ گوئرنس ٹرانسپیرنسی اور سرویس ٹیلیوری بیسک ابجیکٹیو ہے کہ اس پروسسز جو ڈیفائنڈ ہیں ان کو بہتر کر کے عوام کی خدمت عوام کی سہولت اور عوام کے ساتھ انصاف عزت کے ساتھ ان کو پنچایا جائے جسٹک پولیس آفیسر سوہیب اشرف نے روحی کو بتایا کہ عوام تھانوں میں جانے سے خوف محسوس نہ کریں اگر عزت نہ ملے اور کرپشن کی شکایت ہوں تو انہیں بتایا جائے کرپشن کرنے والے اثران تھانوں میں نہیں رہیں گے کمیونٹی پولیسنگ کا ابجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی اور پولیس اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر جو آپ کے مجرم یا جو جرائم ہیں ان کے قابو کرنے میں ایک دستہ کا ساتھ نبائیں اس کے لئے مختلف انیشیائٹیوز ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کی پہلے بھی چلتے رہے ہیں بہت اچھے انیشیائٹیوز مگر انفورچنیٹلی ہماری سرکاری محکم میں وہ کنٹینویٹی نہیں رہتی جسٹک پولیس آفیسر کا کہنا تھا عوام کی حدمت کرنے میں ہی عزت ہے کیمرہ میں سوہیب ایجاد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان ڈی ویئن میں میپکو کی جاریم سے آٹھ سو سے زیاد نشستوں کے لئے انٹی ایس کا امتحان ہوا ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان ڈی ویئن کے نوجوانوں کے لئے اچھی خبر سامنے آئی ہے میپکو ملتان ڈی ویئن کی جانب سے آٹھ سو سے زیاد نشستوں کے لئے انٹی ایس کا امتحان ہو رہا ہے میپکو تینوں ڈی ویئن میں سسٹن لائن سپری ڈینٹ اور لائن سپری ڈینٹ کے نشستوں پر امتحان لے رہی ہے ملتان پر میں کوئی ایٹ ہنڈی پلس سیٹس ہیں جس میں بہاولپور میں کوئی ٹو نینٹی پلس سیٹس آ رہی ہیں ایل ایس کی اور اپنا ایل ایم کی مختلف سیٹس ہیں جس پر آج انٹی ایس ٹیسٹ ہوا تھا ٹیسٹ جو اینا کافی زیادہ جو اینا کمپلسری بھی تھا اور اس کے علاوہ جو اینا تھوڑا سا ٹف بھی تھا میپکو میں خالی نشستوں پر تقریہ کے لئے انٹی ایس امتحانات کا مختلف سینٹرز پر دو نشستوں میں امتیان لیا جا رہا ہے کامیاب ہونے والے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لئے انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا خوشش اس حکومت سے ہمیں کافی امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمیں روزگار ملے گا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے نئی گورنمنٹ ہے عمران خان تو بہتر جاتا ہے لیکن اس کے نیچے جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو پہلے والی حکومتوں کے ساتھ ہی رہے ہیں حکومت کی جانب سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار میرٹ پرفرام کرنے کے وعدے کیے گئے تھے جن پر گاہ بکاہ تقرری کو نوجوانوں نے خوش آئین قرار دیا ہے کامیاب ہی بجاز کے ساتھ محمود صحیر بہاول پور بزمی غلام مصطفیٰ کی زیر احتمام عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گیاروی شریف کی مناسبت سے اندرون حرم گیر سے جلوس نکالا گیا عشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد پر شرکت کی بزمی غلام مصطفیٰ کی جانب سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گیاروی شریف کی مناسبت سے اندرون حرم گیر سے جلوس نکالا گیا شرکہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہے دستار پہنے عشقہ نے رسول نے بڑی تعداد میں جلوس میں شرکت کی اس موقع پر شرکہ کا شاندار استقبال کیا گیا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کبوتر منڈی پر اختتام پذیر ہوا کیمرہ میں نامیر کے ساتھ گوہر رحمان ملتان ملیشیا کی اتارہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم بہاون لگر سے تعلق رکھنے والے تعلیم انصب خان نے منفرد اعزاز اپنے نام کیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سوسائیٹی کے سلانہ انتقابات میں بھاری ایک سیئر سے جنرل سیکیٹری منتخب ہوئے ملیشیا اتارہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والے اونارد پاکستانی تعلیم نے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا ہے پاکستانی تعلیم انصب خان انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سوسائیٹی کے سلانہ انتقابات میں بھاری ایک سیئر سے جنرل سیکیٹری کی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ منفرد اعزاز اپنے نام کیا ہے نو منتخب کابینہ کو ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد اور دیگر کی جانب سے مبارک پات پیش کی گئی نو منتخب جنرل سیکیٹری انصب خان کا تعلق بہاول لگر سے ہے آئی ایس ایس کے اس سیلیکشن میں پاکستان انڈیا چائنہ یمن زمبابے انڈونیشیا تھائی لینڈ ویتنام بریزل سعودی عرب فلسطین ایراک مصر یو اے ای سنگاپور قطر سمیت پچپن ممالک کے طلبہ نے حصہ لیا انصب آزم خان کے والد نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے نئے اس چیت پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں پچپن ہزار سے زائر طالب علموں نے اپنا حق کے رائے دائی استعمال کرتے ہوئے انصب آزم خان کو جنرل سیکیٹری کے لیے منتخب کیا یہ پاکستان کے لیے احزاز کی بات ہے کہ یہ پہلا پاکستانی ہے جس نے غیر ملک میں آئی ایس ایس کا الیکشن لڑا اور اس میں بطور جنرل سیکیٹری کامجابی حاصل کی انصب آزم خان کا تعلق بہاول نگر کے مشہور سیاسی گھرانے سے ہے ان کے دادا رفیق خان چیئرمن بلدیا اور مسلم لیگ نون کے ذلعی صدر رہ چکے ہیں انصب آزم خان کے تایا محمد شفیق خان مسلم لیگ نون کے ذلعی جنرل سیکیٹری اور چیئرمن مارکٹ کمیٹی رہ چکے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ فیصل نیمان بہاول نگر کچھ کھیل کے بات کریں گے دیرہ غازی خان میں نابینا کلاریم کے مابین کانٹے دار کرکٹ میرش کھیلا گیا ملتان سلطان الیون نے ڈی جی خان کو شکرز دے کر میرش اپنے نام کیا دیرہ غازی ہان کے ڈی اس پی گرون میں ملتان اور ڈی جی ہان کی نابینا کرکٹ ٹیم میں آمنے سامنے ہوئیں سلطان الیون نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو سنتازی سلندھ کا حضرت دیا ڈی جی ہان کے ٹیم دو ست چھتی سلندھ پر ڈیر ہو گئی اس موقع پر فاتح کھلاڑیوں نے جیشن میں آیا مشیر صحیح مدرعالہ پنجاب ہنیف پتافی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو پوزیٹیو رہے پوری گیم میں اور ایک وقت نے جب ہمیں لگ رہا تھا کہ میچ ہماری ہاتھ سے نکل گیا لیکن الحمدللہ بوائیس لڑکوں نے بہت اچھی محنت کی اور پھر فائٹ بیک کیا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے میچ کو جیتا بڑی خوشی ہوئی کہ ملتان ہمارے کیانے پر یہاں پر تشریف لیں تو ان کا شکریہ اور ہماری ٹیم بھی اچھا کھیلی ہے اور میں جتنے پر ملتان والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ صحت مندانہ سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی وزیراعظم کی ویجن کے مطابق ہر یونین کونسل میں کھیل کا میدان بنایا جائے گا انہوں نے شاندار کھیل پیش کرنے پر سپیشل بچوں کو مبارک بات دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشیر اشفاق روحی تیرا غازی خان ملتان میں یوت انسپائرنگ کمیونٹی کے زیر اعتماع میں انسان ہوں کے موضوع پر سیمینار کے اینکات کیا گیا یوت انسپائرنگ کمیونٹی کے زیر اعتماع میں انسان ہوں کے موضوع پر سیمینار ملتان کے رضا حال میں ہوا جس میں خوجہ سراؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی سیمینار میں معروف خوجہ سراؤ علیشہ نے اپنی زندگی کے تل خقائق سے پردہ ہٹایا سیمینار میں پریزیڈنٹ یوت انسپائرنگ کمیونٹی احمد سلیم چیر پرسن علی رضا حسیب احمد ایومنہ حسن اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی جنہوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کی آواز اٹھائی سیمینار کا مقصد آنے والے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جے کے موقع پر خواجہ سراؤں کی آواز کو بلند کرنا تھا تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو ایوارڈ بھی دیے گئے کیمرامین قرار حیدر اور ساتھی رپورٹر جنہید انور کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان